موسیقی اسلام علیکم ویورز خوشخبری سیریز کی نئی اپیسوڈ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزمان عبد الرحمن آج ہم آپ کے لیے دو خوشخبریاں لیکر حاضر ہوئے ہیں آج کی پہلی خوشخبری تو پرائم میسٹر کے دورہ چین سے متعلق ہے جہاں انہوں نے 21 چائنیز کمپنیز کے ساتھ ملاقاتیں کی مختلف ایم ویوس کے پر سائن ہوئے جن کی مالیت 15 سے 20 ارب ڈالرز بنتی ہے اور اگر پاکستان اس انویسٹمنٹ کو پاکستان لے آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ دو لاکھ نوکریوں کا بندوبست ہوگا اس کو ڈسکس کریں گے جبکہ آج کی دوسری خوشخبری ہے کہ پاکستان کی جو کوپر کی ایکسپورٹس ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچی ہیں اور وہ ساڑھے چار سو میلین ڈالر سے زائد رہی ہیں اس کو ڈسکس کریں گے تو آئیے چلتے ہیں پہلے دورہ چین کی طرف جس پر بہت تنقید بھی ہوئی اس سے قطع نظر کہ یہ دورہ کرونا ایسو پیس کو مرحوزے خاطر رکھتے ہوئے تیہ کیا گیا تھا جس کے اندر بائیو بابلز بنائے گئے تھے اور ان بابلز کی وجہ سے ہی پرائم نسٹر کی بہت زیادہ ڈائریکٹ انٹریکشن الاؤ نہیں کی گئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہینڈ شیکس تک نہیں کیے گئے نہ پریزیڈنٹ آف چینہ کے ساتھ نہ پرائم نسٹر آف چینہ کے ساتھ تو جو کمپنیوں کے ساتھ بات چیت ہوئی وہ بھی آن لائن کی گئی تاکہ جو ڈیزیز ٹرانسمیشن ہے اس خطشے کو ختم کیا رہا سکے تو جو اکیس کمپنیوں کے ساتھ مختلف وفوت کی سطح پر آن لائن ڈسکشن ہوئی ایک بہت بڑا چائنیز گروپ ہے سی ایم ای سی جو کہ گوادر میں سٹیل میٹل اور پیپر ریسائکلنگ کا بہت بڑا پلانٹ لگانے جا رہا ہے جو کہ ساڑھے چار ارب ڈالرز کی ماریہ سے لکھے گا اور یہ اگلے دو سے تین سال کے اندر مکمل ہو جائے گا ملک بھر میں جو سٹیل ہے اس کو پاپرلی ریسائکل کیا جائے گا رییوز کیا جائے گا پھر یہاں سے ایکسپورٹ بھی کھیرائے گا اسی کے ساتھ ساتھ یہی کمپنی پاکستان میں دو ارب ڈالرز جو ہے وہ مائننگ کے اندر مختلف جگہ پر مادنیات دھوننے کے اوپر سرف کرنے کا ایلادہ رکھتی ہے اس کا ایم ایو سائن ہوا ہے اس کے ساتھ یہی کمپنی ایک بہت بڑا ایل این جی ٹرمنل لگانا چاہتی ہے کراچی کے اندر پانچ سو میلین ڈالرز کا جس کے ذریعے یہ دنیا بھر سے خود ایل این جی خریدے گی اور پاکستان کے اندر انڈریسٹلیس کو خود اپنے اون کے اوپر ایل این جی بیچے گی یہ تو ایک گروپ کے تقریباً کوئی سات ارب ڈالرز کے ایم ایوز ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑا گروپ ہے سی آر بی سی اس کے ساتھ معایدہ ہوا ہے جو کراچی کوسٹل ڈیولپمنٹ زون کا ہم نے اپنا بتایا تھا جس جگہ پر اس وقت کراچی مچھر کالونی وغیرہ موجود ہے یہ جو ایریا آتا ہے پورٹ کاسیم کا اس کے ساتھ اس علاقے کو ہائی رائز بیلنگز میں کنورٹ کیا جائے گا وہاں کے مکینوں کو اچھی رہائش دی جائے گی اس کو انڈریسٹل اور اس کے ساتھ ساتھ کمرشل ایریا بنائے جائے گا اس پر ہم دیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں وہ معایدہ ہوا ہے وہ تین ارب ڈالرز کا معایدہ ہے اس کے بعد ایک اور کمپنی ہے جس کا نام ہے ہنان سن ووک کسٹرکشن کمپنی یہ دو ارب ڈالر کی لاغت سے پاکستان میں فائبر آپٹک کا نیٹ فک بچانا چاہتی ہے مدھ بھر کے اندر بڑے شہروں کے اندر قسموں کے اندر پھر دو آخر میں دہات میں یہ فائبر آپٹکس کے ذریعے لوگوں کو سستہ اور تیز ترین انٹرنیٹ مہیا کرے گی اس کے بعد چیلنج اپیرل چیلنج فیشن ہے اس کا مقصہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں ان کے ساتھ دھائی سو ملین ڈالرز کا معایتہ ہوا ہے اور انہوں نے کوئی ڈیڑھ سو اکر رکبہ جو کہ لاہور قصور روڈ پر خرید رکھا ہے وہاں پر انویسٹ کرنے جا رہے ہیں اور ان کا جو صرف ایکسپورٹ کا سالانہ ٹارگٹ ہے وہ دو سال بعد چار سو ملین ڈالرز کا ہے ویسے انہوں نے ایک فیکٹی جو ہے وہ لگا رکھی ہے شام کے بھٹیاں کے قریب جو کہ لاہور ملتان روڈ کے اوپر ہے اس کے بعد پھر ایک گلوبر سیمی کنڈکٹر کمپنی ہے بہت بڑی ان کی وہ سیمی کنڈکٹرز بناتی ہے پاکستان میں ابتدائی طور پر وہ یہاں پر اپنا ٹریننگ سینٹر شروع کریں گے چالیس ملین ڈالرز کے لگے سے جہاں پر پاکستانی ینگ الیکٹیکل انجینئرز اور دوسرے انجینئرز ٹیکنیشنز پھر دو اہم ڈویلمنٹس ہیں جو کہ پاکستان کے ڈیری سیکٹر میں ہونے جا رہی ہیں وہ ہے ایک بہت بڑا گروپ ہے روائل بیفلو گروپ وہ پاکستان میں پچاس ملین ڈالرز کی لگر سے ہماری بھیسے ہیں ان کو مارڈنائز کر کے مارڈن ٹیکنیس کے ذریعے ان کی افسائشیں نسل کریں گے اور اس سے جو دودھ نکلے گا اس کو تیس ملین ڈالر کی لگر سے پروسس کیا جائے گا اس سے چیز بنے گی اس سے تمام بائی پارڈر یوگرٹ بنے گا ملک بن کے یہاں سے ایک سپورٹ کیا جائے گا تو کن میں لاکھ ہے پچاس جمع تیس یہ اسی ملین ڈالر کی انویسمنٹ اس ایک گروپ کی ہے تو یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی چند چیزیں بتائی ہیں ان تمام کو اگر کلیکٹلی بھی دیکھیں تو یہ دو لاکھ نوکریاں جو ہیں ان تمام ایم ایوز کی وجہ سے پاکستان میں پیدا ہو سکتی ہیں اب اس سے پہلے سی پیک ایڈا فیز ون ہے جو مکمل ہو چکا ہے جس کے اندر لاہور میٹرو ٹرین بنی ساہی وال کا جو کول پاور پرانٹ بنا اور دیگر بہت سارے موٹر ویز بنی ہے تھے ایم فائیو ہے ملتان سکھر موٹر ویز تو وہ پچیس ارب ڈالرز کے منصوبے پاکستان میں سی پیک کے تحت مکمل ہو چکے ہیں فنکشنل ہیں اور ان سے 75000 نوکریاں پیدا ہوئی تھی جب وہ کنسٹرکشن کے مختلف فیزز میں تھے اب جیسے لاہور میٹرو ٹرین ہے اس کی اس وقت سے کوئی 200 نوکریاں لوگوں کو ملی ہوئی ہیں جو لوگوں پر گارڈ کی جوب کرتے ہیں کوپریٹرز ہیں کوئی کیش کانٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ٹکٹ چیکرز ہیں کوئی ڈرائیورز ہیں اسی طرح باقی تمام پرارکشنل لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں اس کے بعد جو فیز ٹو ہے سی پیک کا وہ ہے 28 ارب ڈالرز کا اور اس وقت وہ مختلف فیزز میں مختلف جگہ پہ اس میں موٹر ویز بن رہی ہیں سپیشل اکنومک زونز بن رہی ہیں انڈسٹریز لگ رہی ہیں تو یہ دو فیز تقریبا تریپل ارب ڈالرز کی مجموعی انویسٹمنٹ تو پاکستان لا رہی ہیں 25 ارب ڈالرز کی آ چکی ہے 28 ارب ڈالرز کی آ رہی ہے ان پروسس ہے اس کے اوپر یہ جو انویسٹمنٹ ہے تقریبا 15 سے 20 ارب ڈالرز کی وہ الادہ ہے ابھی ہمارے سپیشل اکنومک زونز میں جو انفیکٹیوں نے آنا ہے وہ بھی کوئی ارب ہا ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے تو سی پیک جس کو کہا لاتا ہے کہ 60 ارب ڈالرز کا پیکج ہے وہ 60 ارب ڈالرز کا نہیں ہے ہمارا ہومورک کمزور ہوتا ہے وہ جو چائنیز ہیں وہ پیسے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کیوں پاکستان سے ان کو سستی دو گناہ سستی لیبر ملتی ہے اس کے لئے پاکستان سے ان کو چار گناہ کم فاصلہ پڑتا ہے پوری دنیا کو چیزیں بنا کر ایکسپورٹ کرنے کے لیے لیکن ہماری حکومتیں اور براکرسی چائنیز کو وہ میار نہیں دے سکی وہ سپیڈ نہیں دے سکی خواہ وہ نون لیگ تھی خواہ وہ پی ٹی ای کیونکہ ہماری جو سرکار ہے بہت سلو ورک کرتی ہے اس کے پروسسز وہ ڈیلے ہوتے ہیں ورنہ اب تک پاکستان میں سو ارب ٹالرز سے زائد کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہوتی لیکن اب امید بندی ہے پاکستان آہستہ آہستہ جو لوپ ہولز ہیں جو بوٹر لیکس ہیں ان کو اور ختم کر رہا ہے اور انویسٹمنٹ کے راستے کھول رہا ہے اسی سے جلتے ہیں آج کی دوسری اور اخوشخبری کی طرف تو پاکستان سے آہستہ آہستہ کوپر کے ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں سن دوزار دس میں یہ ایکسپورٹس صرف تراسی ملین ڈالرز تھی اس کے بعد دوزار پندرہ میں بڑھ کر بانوی ملین ڈالرز ہوئی اور دوزار بیس کے سال کے اندر یہ چار سو تری پن ملین ڈالرز سے کراس کر گئی ہیں اب یہاں پر ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ملک سے کوپر نکل تو رہا ہے جیس سینڈک وغیرہ سے وہ کوپر پاکستان میں پروسس نہیں ہوتا مثال کے طور پر جو ایسیو میں لگنے والے کوپر کے پائپ ہوتے ہیں اب وہ جو کوپر ہے ہم جو کوپر بیٹھتے ہیں وہ چار گناہ مہنگا کوپر ہم خریدتے ہیں ایسیو کے پائپ کی صورت میں بجلی کے تاروں میں استعمال کرنے کے لیے تو اگر اسی کوپر کو پاکستان کے اندر ویلیو ایڈ کیا جائے تو ہم چار سو تریپن ملین ڈالرز بیچ کر کمارے ہیں ہم دو اور ارب ڈالرز یہاں سے ہی کمارے ہیں بچت بھی کریں اور ایکسپورٹ بھی کریں تو حکومت کو ملک کے اندر پروسسنگ فسیلٹیز کو فروغ دینا چاہیے میٹلز کے اندر جو تمام فیکٹری ہیں ویلیو ایڈیشن ہیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کی اس طرح کی جو امپورٹ سے بلاوچا کہ ہم روح حالت میں چیز بیچ کر کپر جاتی اور وہاں سے بنے بنائے پائپس اور تاریں یہ باندھ ہو سکیں تاکہ پاکستان کے اندر نوکنیاں پیدا ہو اور ملک میں خوشحالی آ سکیں انہیں الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمن کو جلد دیجئے اللہ لنے کے بعد